جنہ والا باگ کے حادثے کو سو سال گزر گئے ہیں تیرہ اپریل کو ہم اس کی سووی برسی یا سالگرہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں منا رہے ہیں اور پاکستان میں اس کی مجھے نہ کوئی تیاریاں نظر آتی ہیں نہ کوئی اس کا ذکر ملتا ہے پاکستان میں جو درسی کتابیں ہیں ان میں صرف مسلمانوں کا ذکر ہے یا اگر ہندو کا ذکر ہے تو نیگٹیو ٹرم میں نیگٹیو یوں کہ جی انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے کیوں سازش کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ہزار سال تک ہندو پر حکومت کی تھی تو اب یہ ہمارا بیانیاں ہے قومی بیانیاں ہمارا اور اس قومی بیانیاں میں سیاست ہو تاریخ ہو تہذیب ہو عدب ہو فلسفہ ہو یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو درسی کتابوں میں کہاں سے آئے گا فلم یا لیٹریچر یا تھییٹر اس میں جلیاں والا باق کو کیسے ڈپکٹ کیا گیا اس واقعے کو فلم اور لیٹریچر فلم اور اس کا تھییٹر کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے میں بھی کہ ٹیلویین اور فلم میں کوئی اپیسوڈز اس کے چلے ہوں لیکن لیٹریچر کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ لیٹریچر میں جو میرے تین پسندیدہ فکشن رائٹر ہیں ان تینوں نے اس کو بیان کیا ہے سب سے پہلے تو منٹو کی ایک کہانی ہے انیس سو انیس کی ایک شام منٹو کے بعد قررت علین حیدر ہماری بہت بڑی رائٹر ہے اردو زبان کی ان کا ناول ہے آگ کا دریہ جو بہت لیجنری ناول ہے اور یادگار ناول ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کیونکہ وہ پورا ہسٹری انہوں نے بیان کی ہے عبداللہ حسین ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی جو ہے اداس نسل ناول جو ففٹیز میں یا ارلی سکسٹیز میں چھپا تھا جلے والا باہ کا جو انسیڈنٹ ہے اسے اس خطے کی سب کانٹینٹ کی تاریخ میں بڑا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد گاندی جی نے نان کوپریشن موومنٹ شروع کی ٹیگور نے اپنی نائٹ ہوت واپس کر دی تھی تو کیا اس طرف جو پاکستان کی سائٹ کا پنجاب ہے کیا یہاں پر بھی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں کھل کے بولنے کی تو میں عرض کروں کہ ادھر ٹیگور صاحب نے یہ کہہ کر کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں سر کا خطاب واپس کر دیا یہاں ہماری قومی شاعر علامہ اکبال کو سر کا خطاب ملا کیونکہ انہوں نے ملکہ کی شان میں پہلی جنگ عظیم جیتنے کی خوشی میں جو جشن منایا جا رہا تھا اس کا ملکہ کا قصیدہ لکھا ہے جو بدکسمتی سے اب اویلیبل ہے ان کی کلیات میں تو ہمارا تو جو بھی تاریخ ہے وہ بہت زیادہ پرائیڈ کی تاریخ نہیں ہے اگر مقابلہ تن دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت سارے باز امیر لوگ ہوں گے بہت سارے مسلمان باز امیر مسلمان ہوں گے جنہوں نے اس کا برا معنی ہوگا جنہوں نے اس کا برا معنی ہوگا